موسیقی 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 ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے فلسطانوں کے لئے جو کلمہ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیلئے وہ ایام چل گئے ہیں جو مسلمانوں کی نبی کی بیٹی کی شہادت کی تاریخ ہے لہٰذا بغیر تفریق مذہبوں کے لئے بغیر مسئلہ کے اس میں ستمو شریف ہونا چاہیے اس لئے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے نہ کوئی فرق ہے ہر مسلمان ان نبن مومنونہ اقواہ ایک مومن جو اسے مومن کا بھائی ہے اور اب ضرورت بھی اس بار کی رہ گئی ہے ہمارے بھارک ورش کے امدار جس میں ہم رہے ہوئے ہیں یہ وہ دھڑتی ہے کہ سب میں جھل کر رہے وہ زیادہ بہتا ہے وہ سارے مسلمان ان آدم سے مدارش ہے اس تاریخ کو ضرور دیکھے ہیں کہ رسول کی اقلوبی بیٹی فاطر محمد حالی محمد حالی محمد جس کے لئے نبی بہازیر کے لئے اٹھرکھنے ہو جاتے تھے اس کی شہانت کی تعلیق ہے اور اسی کی مناسبت سے میں نے آپ بھلال کے سامنے یہ سورہ کوسر کی تلاوت جاتے ہیں میں نے یہ کشتر اببکہ سورہ کوسر جس کو میں نے آپ اسلام کے سامنے پڑھا مطلعات کی یہ بی بی فاطمت و زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منصوب ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ جب مشرقین وقعہ نے محمد مصطفیٰ کے بشمنوں نے اسلام کے بشمنوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ماذا اللہ محمد نصد مریدہ ہے اس لئے کہ پیغمبر کے تین بیٹے پیغمبر کی حیات یہی میں وفا پا گئے یہ پٹ پڑ گئے جنابِ قاسد ایک کا نام تھا اس لئے سرکار کی دنیا دول قاسد کہی جاتی ہے تلیب و قاہم اور ایک ابراہیم تلیب و قاہم ایک ہی نام ہے اور تیسرے بیٹے حضرت اکرائیم یہ تینوں فرزن کے بسکر اللہ کے دنیا سے مفارکت کر گئے تو ابو کہلو ابو ابو تو خیار مریدہ ہے پیغمبر مرکتہ نصد مریدہ ہے پیغمبر مرکتہ نصد ہے محمد کے اب کوئی اولاد نہیں ہے نصد بولیدہ جس کے نہ کوئی بیٹی ہو نہ کوئی بیٹی ہو تین بیٹے تھے نبی کے دنیا سے مفارکت کر گئے دشمنوں نے جاکے نجل کیا کہ محمد مرکتہ نصد ہے تو بیٹیوں کا مسئلہ نہیں حل ہو گئے عزیزو کہ تین بیٹے تھے دشمنوں کو کفار مرکتہ کو اس بات کا پتا تھا کہ محمد کے تینوں بیٹے دنیا سے چاہے رہے تو اب محمد کے رہاں کوئی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے دنیا میں بعد میں جو افثانیں بنائے گئے کہ محمد کے رسول ہوتا ہے یہ خاتمہ کے علاوہ بھی ٹیٹے تھے تو کفار مرکتہ کو یہ پتا تھا اگر پتا نہ ہوتا تو کبھی اوٹر نہ کہہ دے سرکار کو تو فیصلہ تین اور چار کا محی ہوتا ہے عزیز عالم اپنے روز احمد اب یہ بات میں فری امیہ آلے یہ بہت گھر کر رہے تھے رتی اور عظمت فاطمہ کو کم کرنے کے لئے یہ دکھایا گیا کہ فاطمہ کے علاوہ بھی ٹیٹے تھے بل حقیقت یہ ہے کہ فاطمہ سہرہ سلام علیہ وآلہ وآلہ یہ دونکی سے بھی جناب رسول اللہ پور پر سے بھی کیا سے لو یہ بہت گ tighten یہ کہنا ہے نا تو پھر یہ کیوں نہ اس کا کیا کاثروں کا فیصلہ ایک بات کی تغییر ہے کہ فاطمہ کے علاوہ کو دیکھتے نہیں فرنہ جو حرمت رہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو فیصلہ کو نئے بات کے لگی کے پھر فاطمہ زہرہ کی علاوہ کو دیکھتی نہیں اب آپ دیکھیں کہ انہا تہنا کرکو سر رہے میرے حمید حمدر تمہیں قسرت اولاد عطا کی فسنے لے ربے کا والہ رب تم دولوں ہاتھوں کو قانم کو قلت کرو اللہ کی عبادت کرو انہا شہر کا حمد عمدر تمہارا دشمن ہی عمدر ہو کر رہے گا اگر عمدر ہے تو قوسر اس کا جواب ہے حزید ہو اللہ نے کہا دشمن لے تو اللہ نے کہا کہ دوبارہ دشمن ہی اپنے ہو کر رہے گا تو تو دھوٹ کرتا ہوں کہ دشمن ہو کر رہے گا آپ کو تو ہم نے قوسر عطا کیا ہے کسرت اولاد عطا کیا ہے سرگاں بھیجے گاں پہ ہم کر رہے ہیں اللہ علیہ آپ دیکھیں حزید ہو کتر اترازے دشمن آجی کنگی اسلام کی کیسے کو پڑے رہتے ہیں لہٰذا گفار مشرقین نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے وہ محمد کا ماذا اللہ کچھ ساختا یا کرتا ہے محمد کچھ بنا لیتے ہیں قرآن اللہ کا کلا نہیں ہے لہٰذا حکم حقا نبیموں کے ہمارے حبیب اسی سورے کو آگے زا کرو اور ان کے سامنے پیش کرو جس سورے میں ہم نے کسرتے اولاد عطا کی ہے فاطمہ جون کے تمہاری بارس ہے امانت دار ہے لہٰذا کیوں فاطمہ سے ملصور ہے تو کا وہی خانہ کعبہ کے اوپر آویزہ کرو لہٰذا نبی نے علی کو حکم دیا کہ علی سورے کوسر کو لکھتا خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹھان تو اب سورے کوسر نہیں پہنسا دستے یدللہ ہی پہنسا لسانے رسول نہیں پہنسا اب جب تینوں موجودے اگھٹا ہو گئے اور اس کے باہن پہ کھانے کے آوے کی دیوار میں یہ سورہ جب آویزہ کیا گیا امنا دہنا کلکو سر خسلے لیلکے کا بھلہر امنا شہرہ کا ہوگا لہتر تو کھا گیا مکے کے اندر ایک بہت بڑا دانش بر تھا کربی در تھا بہت کامل آدمی تھا جس کا نام تھا شاہ شاہ شین ہے شین ہے شاہ شاہ بہت بہت کامل آدمی تھا اور عرب تو ہم نے وہ کہتے کہ تمام کو آجم اپنے وہ عرب اپنا آپ ہونے والے دنیاں ہوں گی لہٰذا عرب اپنے وہ حفظہ سمجھتے تھے تو وہ شاہ شاہ جو تھا وہ بہت بہت کامل آدمی تھا آدمی تھا اور خود کونی سٹار خاموش لیتا تھا یہ اس کی خاص بات کی جب یہ میرا لکھا تھا کاسی کا میرا مکے کے اندر تب وہ نکل کر آگا تھا اور وہ ایک ہی تک بولتا تھا تین سو ساڑھ سنگ میں صرف ایک تک بولتا تھا کیوں کہ ایسا لہو گسکرو کرے تو اس کی فساہوں جو بلاد ضائع ہو جائے کاموش لگتا تھا لہٰذا جب اکاسی کا میرا مکے کے اندر اور نبی نے یہ سنہ سنہ کو آگزہ کرایا اب لوگوں نے کہا کہ یہ محمد کا کلام ہے ایسا لگو کہ وہ شاشہ ہے سورہ گوسر کو دیکھا جلٹا اور پڑٹا گوھر و فکر کی آلا بھلا مکایا لکھنا چاہتا ہے پھر دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر گوھر و فکر کیا سورہ گوسر کے اوپر پھر دیکھا لکھ دیا ہم کیوں سال بھٹ ماموش دیتا تھا کہنے لگا انہا تہلہ گلکو سار خزنے لے ربنے کا مدھر انہا شانے کا ہوگا لگتر محازہ کلام البشار یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اگر انسان کا کلام نہیں ہے تو اللہ کا کلام ہے کلام اللہ ہے کہنے لگا وہ شاشہ کے لئے کلام علاہی ہے تو آپ اطلعہ لگائیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علاہ کی شاہر بھلا دیکھا سلام اللہ علاہ کی ہوں لیکن بھٹی کے فضائق بیان کرتے نہ ممکر ہے یا تو بھٹی کے فضائق کے لئے اللہ کا کلام ہو یا زبانِ رسول ہو لابتو ہمارے تب تو بھٹی کے فضائق ادا کیے جا سکتے ہیں مندر دنیا کا ہم جسا انسان قرآہ کار بھٹی کے فضائق بیان کرتے ہیں شلوان بھٹی اللہ محمد اللہ بھٹی کے فضائق بھٹی کے فضائق کو کعوے یعنی کعوے کو پاک رکھنا کس کے لئے ہے ہم محرہ جناب ابراہیم کے لئے ہے تو جو ابراہیم جس کو پاک رکھا ہے ابراہیم جس کو پاک رکھا ہے اسے ٹعویٰ کہتے ہیں اللہ جسے پاک رکھا ہے اسے فاطبہ کرتے ہیں ابراہیم جس کو پاک رکھا ہے اسے ٹعویٰ کہتے ہیں وہ جسے اللہ پاک رکھ رکھ رہے ہیں اسے فاطبہ تو سہرہ کرتے ہیں وہ ابراہیم کی نتنی طاقت اللہ کعویٰ پاک اللہ کی نتنی طاقت موسیقی 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 یہ اہمانہ خود با خود ہلہا ہے وہ جو تصویر کر رہی تھی لکی کے اوپر وہ خود با خود کرنش کر رہی ہے اب صفیہ بنت عبد المطلب بنایت کرتی ہیں کہ بازلہ جب میں نے دیکھا فادمہ کے خر تو میں سیدھی سیدھی رسول اللہ کے ہمپر پہ گئی اور جا کے کہاں کہ بھائی یا رسول اللہ میں فادمہ کے خرم گئی تھی تو میں نے عجبال دیکھا کہ عجبہ نے دیکھا کہاں کہ فادمہ جو ہے مطلب ہو رہی تھی اور حسنین کی یہ کہہوارا یہ مالی خود بکن ہو رہی تھی چکی فادمہ نے خود بکن چل رہی تھی بیوی کی تصمیق کا خود گردش کر رہی تھی نبی نے مرمایا اے بھوکی جان اے دنہیں نہیں معلوم میری پیٹی فادمہ آج روزے سے ہے کام کرتے کرتے تھک گئی ہے لہذا تھکڑنے کے بعد میری پیٹی فادمہ آرام کر رہی ہے اللہ نے عبرائیل کو بھائیت کیا میکائیل کو بھائیت کیا اسرافیل کو بھائیت کیا ایک فرشتہ فادمہ کے بدلے جہتی چلا رہا ہے ایک فرشتہ اسرین کے گہمارے کی نبالی کر رہا ہے ایک فرشتہ فادمہ کے بدلے دسلی پڑھ رہا ہے سرکار پر محمد خلقہ یہ ہے اگر لوگ یہ ہے میری کیا آپ لیکھیں کہ آج میراج کے علاقے حد سلمان کے علاقے سے اور جس نے ابھی میراج کوئی خلق اٹھایا اس نے یہ علاقہ ضرور لکھا کوئی بھی کسی کی مصلحہ کا عالم ہے اور زیادہ سے میراج میں واقعہ لکھا گیا تو جس نے بھی خلق خلقہ آیا اس نے یہ بات ہے ضرور لکھا کہ جب سرکار جنر کی سیر کرنے کے ان کے بیراج ہو رہے تو سرکار دعوالت تازدائی محمد اللہ 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 کیلئے تلوار لاسکتا ہے تو چاہے نگائے نیب آئے کہہ جائے تجھے نہیں معلوم یہ تجھے بار بار سیب کہہ رہا ہے یہ سیب نہیں تھا بلکہ یہ یہ ایک ظرف تھا جس کے اندر اللہ نے فادمہ کے نوم پر رکھا تھا اللہ پڑھا لشین بیدی کا اللہ نے مرتبہ کہ اللہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک مارکو فرشنے کا حال بھی کچھ سیب سے لگ جائے اندر فادمہ زہرہ کے اندر فادمہ زہرہ کا مبور ہے وہاں پتالہ لگائیں کہ وہ جنہی کیونی عظیب ہوگی اور وہاں پیلاج میں اللہ نے ملادہ زہر کا مجھمکتا ہے کہ فادمہ زہرہ کا احصار biesen اللہ مہا آفنسی اللہ آفنا آفنسی اللہ آفنا آفنا آپ دیکھیں لیٹی کی بڑی عظمتیں ہیں بڑی غفتیں ہیں بڑی ملندیاں ہیں خلال قسم لیٹی کے مزائک ام بیان کرتا ہے آپ دیکھیں عیسار کا یہ آلم ہے عیسار اور خورمانی کا آلم یہ ہے کہ آپ مولا لیے گھنج پانی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آج دنیا پر جھگے ہوتے ہیں کہ صاحب اتنا جہید اور اتنا جہید کوئی کہتا ہے لوگر سائنگی تو کوئی کہتا ہے لیکن تمینا لوگر اب وہ نہیں پیسر کر دیا بیغمبال اللہ نے اسلام کے ہر مسئلے کو ہر مسئلے کو آسان کر دیا اب وہ ہماری برقسمتی ہے کہ ہر آسان کو ہماری برقسمتی ہے آج دے گئے ہم اس ماجرے میں جگہ ہے ساکھ چاستنگی کی باری ساکھ چاہیے تو کہنا موکر سائے چاہیے بیٹے بیٹی بیالا چارہ علی جہاں سے چاہتے ہیں لیکن نبی نے وہ جب کھانی پیسر کر دیا جب مولا علی آئے ہیں اور رشتہ کم پر ہوا تو مولا علی صاحب فرمایا رسول اللہ نے کہ یہ علی مارے دنیا میں کیا ہے کہا یا شروع نا میرے پاس کچھ میں یہ بھوڑا ہے ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے تو آپ نے فرمایا ہے بھوڑا مجیسے سپاہی کے لئے ضروری ہے تلواری تو اللہ ضرور جلی زرہ ہے کیلے ضرور جلی پانسو کا حضبیتی اتھے ساتھ ساتھ رسکر رہا ہوں مولا علی نے تس بیٹھ دی اور محرس سیدہ حضا کیا یعنی رسول اللہ فیصلہ کر دیا ہم رسول کے پاس محرس سیدہ آیا انہیں پانسو روپے میں ایک بھوڑا بی بی کا خریدہ گیا ایک بٹی کا لوٹا خریدہ گیا چھت میٹی کے بردر خریدے گئے ایک کٹیا اور ایک چادر خریدی گئی یہ بہرے فاتحہ سری خریداری ہو رہی ہے عزیز تو نبی بتانا چاہتے ہیں کہ کتنا محر لو انہیں جہے سلو دنیا کے لئے پیس نہ کر دیا مسلمان چھار بھائیے کی گاری مانگے ہو رہırım وانگے صحیح موٹا صحیح خریدہ بھائیے ایک لگائی بھائیے نقش سمجھ لگا خریدہ رہر رہ بھائی دنیا شکریر بھائیے دنیا ودنیا آپ سمجھ وب صحیح اس رقم میں وسلم اللہ کا جوایا اور دیوی زیوے تر ہوئی یہ جوا پہن کر مولا علی کے شر آئی اور ایک جو قرآن جوا بی بی نولا علیؑ لہو لے کر آئی مولا علیؑ ہے اب جیسے ہی بی بی مولا علیؑ کے دشریف لائی ہے تو ایک لڑکی سائل بن کر رہن کرتا ہی نہیں اور کہتی ہے کہ بی بی آپ کی علیؑ جوا کہنا ہوئے ہیں آپ قرآن جوا بی بی لگا گیا اندر دشریف لے گئے جو قرآن جوا کہنا تھا بابا جان کے یہاں جو بی کر ساتھ آئی تھی تو نیا جوا تو اتارا نئے کپنے تو بیٹی نے اتارے اور وہ قرآن جوا زیدے پر کیا اور نیا جوڑا اس کے حوالے کر دیا کس کے جو ماننے آئی تھی کہ لب اہلا ہو مجھے کپنے چاہیے بی بی نے نیا جوڑا اس کو عطا کر دیا لیکن منتبہ بنی حاشر کی ہونکوں نے کہا بی بی اے سیدہ آخر کیا وجہ ہے آپ نے یہ کیا دیا سائم کچھ دیا آپ نے قرآن کی قواہل پڑی لندان آل تر ری بابا بابا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں وہ جو جب تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے مانو یہ ہوا کہ بیٹی تو وہ جوڑا پسند تو تھا لیکن اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ عزیز ہونے کے لئے بیٹی نے ہوا ہے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ عزیز ہونے کے لئے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ عزیز ہونے کے لئے زیادہ عزیز ہونے کے لئے بہتنی زیادہ عزیز ہونے کے لئے تو کسی لیٹی ہے کسی خادم کے کہا کہ جھومر کسی نے کاٹی کا کسی نے کا پازے پہنے کسی نے کا حال اچھوے کسی نے کا نوٹی کسی نے اپنے 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 پر میں لیکن بعد بیسہ نہ ہوتی تکرار باپی نہیں لہذا فیصلہ یوگا کے شروع جنتے نبی کے پاس چلے بہتنے تو زہرہ کے پاس چلے بہتنے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ مانتے پڑے گا لہذا تمام مدنی رہتے اور دے گھٹا ہوئیں اور ٹھیکی سیدہ فاتنے تو زہرہ سلام ہوتا ہے اللہ کے بعد اپنا مسئلہ رکھا ہمارا فیصلہ کر دیئے یہ تو کہہ رہی ہے کہ ہمارا بہتنے تو ہے زیورہ گھونبا ہے کوئی کہے ٹی کا ہے کوئی کہہ رہا کچھ ہے بی بی سب سے بہترین زیور کیا ہے عورت کا بی بی نے فیصلہ کو جواب دیا وہ قیامت کرتے لئے عورتوں کے لئے فیصلہ کر دیا آپ نے فرمایا بہترین زیور عورت کا ہیا ہے ایسا زیور بتا دیا ساکھ آپ نے جنت لے ایسا زیور بتایا بی کی سیدہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زیور جیوان عورت کو اچھا لگتا ہوگا لیکن اسی ساتھی بہترین زیورہ اچھا نہ لگے گا لیکن حیاء ایسی ہے کہ جو پانس ساتھی بچی پہا رہا ہے ہاں 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 سٹھانس ساتھی لڑکی پہا رہا ہے یہ عورت کے ساتھی لئے گا گا رہا ہے تو وہ عورت ہے ورنہ وہ عورت نہیں تو گا رہا ہے سلام آت میں ہاں ہاں ایک ہی نگجل کی طاریت میں یہ دیکھا کہ جس کے پاس بھید ہے تو بچپر میں تو گوڑیاں کھیلتی تو بیش مگ آتی تھی اور ہاں 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 داماد کے ساتھ میدان کانزار کراتی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کو گھر کے اندر عورتوں کے دیئے چھیل کرتے ہیں لیکن بیگی کی حیامی دیگلہ کچھ گھر کے اندر ہی بھی ہے کچھ گھر کے اندر ہی بھی ہے اب تصریف سے بخزہ نہ ہو جائے گا یہ گھر کے اندر بیان کروں اگر موقع ملا تو کمی انشاءاللہ لیکن آپ دیکھیں گھر کے وہاں بھی تصریف کنائیں تاکہ آنے والی نسلوں کو بتا دیں کہ غصر نکلنا آئے ہم نہیں ہے اگر غصر نکلنا آئے ہم نہیں ہے قرآن سے باہر نکلنا آئے ہیں شریعت سے باہر نکلنا آئے ہیں غصر پاہر نکلنا آئے ہیں ملان کے اندر آئے میں کہوں گا شہدادی کیا صداقت کی دوائی اور صداقت کے بتانے کے لئے آپ کچھ کی بنائی ملان میں آئیں تو کیوں آئیں شاید شہدادی جغافت ہے کہ تجھے نہیں مالو میں آج جھوٹوں کو پہچنوانے کے لئے آئی ہوں میرے سامنے آئے وہ جھوٹا ہے اگر میرے بابا محمد مطرفہ کے سامنے آئے وہ جھوٹا جو حلی کے سامنے آئے وہ جھوٹا جو میرے سامنے آئے وہ جھوٹا جو حسد کے سامنے آئے وہ جھوٹا محمد کے سامنے آئے وہ جھوٹا جھوٹوں کی پہچان کرانے کے لئے روزوں میں مبائلہ فاتما زہر صلی اللہ اے لیادر تجھے لائے کے لئے جنگوں کو بتا دیا کہ جو محمد کے سامنے آیا وہ بھی جھوٹا جو حسنین کے سامنے آیا وہ بھی جھوٹا جو فادمہ کے سامنے آیا وہ بھی جھوٹا جو مولا حلیث نے جس نے جگ کی وہ بھی جھوٹا حضیروں بس اقتصاد کے ساتھ ارض کر رہا ہوں آپ دیکھیں بیٹی کی بڑی عظمت اور رفت ہے خدا کیا مسلم اگر جناب ملیم ایک ماسون کی ماں فادمہ زہرہ کیا رہے مضیم ہوگی خلا کی قسم جس نے فادمہ فادمہ کا وزیفہ کیاری کر دیا جبان کا تو یہ دنیا نے بھی کامیابیں اور احرم کر دیا اور آپ یاد رکھئے کہ جس کے دل میں فادمہ اسے کی محبت ہے تو وہ مومن کامر ہے اور فادمہ کے دشمنوں سے زراسی بھی نرمی ہے تو کمنوں پکا کافر ہے حضیر فادمہ زہرہ سلام علیہ علیہ وسلم آپ دیکھیں ہمیں دکھروں نے بڑا کیونکو دبان سے کہہ دیا صدیقہ تاریخ کے ایک صدیقہ ہے اور ایک صدیقہ ہے تاریخ کے دونوں ایک صدیقہ ہے اور ایک صدیقہ ہے اب دونوں آمنے سامنے ہے ایک جھنکہ ضرور ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ ماذا اللہ فاطمہ نے غلط دعویٰ کیا تھا تو اس کا ایمان خود مبن رکھتا دو جائے گا اس لیے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کے لیے کہی کوئی نہیں ہی بلکے صداقات کینسل کرانے کے لئے گئی شریف تو یہ صداقات لگے کہ مرنچ ہائی ہے کیونکہ یہ صداقات کا لیبھل لگایا ہوئے تھا اپстроندت ہے ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم خریب و خلوک بند کر دی ایسی اللہ علیہ وسلم اور امو المعصومین حضرت خرید و کمرا پتوں پر اتفا کر رہی ہیں تاریخ لیے تاریخ لیے دکاتی ہے بیگی کا رنگ امو المعصومین حضرت خرید و کمرا پتے کھاتے کھاتے سب اپڑ گیا چار سال کی سیدہ کی تاریخ لیے تو کیا ماحول ہے پورا مکرہ محمد ہر شخص ہے کہ جو پیغمبر گنم پہنچانے کے لیے ہے محمد کا نام مٹانے کے لیے یہاں تک داری ہے کہ بیگی کی چار سال کی ہوگا ہے جناب رسول جو پیغمبر جیسے ہی رسول اللہ سیدہ فاجمہ کی عمر کتنی ہے چار سال ہی بھی ہے جیسا پتہ چلا مستخی ابو چہلے کی ہے بی بی ڈوڑی ہوئی پہنچی وہ جانے کے پاک اوڑی کو اس کا احضر سور کے ہٹلایا اور فرمایا کجاز ہے وہ نہ معقود تجھے شرم نہیں آگی میرا بابا جو ہے اکنا کی عبادت پر مشہور ہے اور پوری بستانے کر رہا ہے یہ چار سال کی بچی بی بی سیدہ منو کے دماغہ مار رہے ہیں آگے آپ دیکھیں زندری کیا زندری مزر بی 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 وہ حصیبت نہیں زندری کہ پہ المبر ہے اور دشمنوں کا حملہ کمی جنیہ خندہ ہو رہی ہے کمی جنیہ خیبر ہو رہی ہے کمی حنید ہو رہی ہے سرکتامت جنگیں بی بی سیدہ آپوں سے دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد میں کیا لے گا کہ ہر شخص جو ہے نام محمد مٹانے کے لئے دہیار ہے مگر ہا ہے ربی بی ہر مسیدت مجھے لے ہوئے ہیں ہر مسیدت کو برداشت کر رہی ہے لیکن ہاں وہ موقع بھی آیا کہ اب بابا ہے پدلِ مددوار ہے پانیِ سلام ہے جس طرح یہ اوپر نوپڑے ہیں گشت کا عالم ہے گشت آ رہے ہیں ایک مرتبہ بی بی کے زانو پر رسول اللہ کا سر رکھا ہوا ہے اور بی بی زانو خزار ہو رہی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ نے آپ کے بھولیوں کا فرمایا بیٹا سہیدہ اس کی عشق دار کہا کان لاؤں میری طرف بی بی نے آئس اللہ سے مجھ کہا رسول اللہ نے بی بی کے کان لاؤں ایسلہ سے مجھ کہا سیدہ خاطبہ زہرہ رونے نے اس کے سوچ بات تو فورا پھر فرمایا رسول اللہ نے بی بی یہاں ہوگی پھر کان لاؤں بی بی کی طرف بی بی نے رکھیا رسول اللہ کی طرف تو آپ کیا کہا جانب ہے ایک مرتبہ سیدہ خاطبہ زہرہ بس رہا ہے حضرتِ عائشہ رسول اللہ کی زوجہ بیان کرتی ہے کہ میں نے پوچھنا کہ شہزانی کے بتائی ہے کہ پہلے کیا کہا تھا لبی نے اور دوسرہ کے کیا کہا پہلے کہنے پہ تم رونے لگیں اور دوسرے کہنے پہ حسنے لگیں کہا کہ پہلے دلے کان میں میری بابا نے کہا تھا کہ فاطمہ آپ کا ٹھوٹھے جلہ ہونے والا ہو تو میں رونے لگی ایک مرتبہ دوسرہ کے میری بابا نے کہا کہ فاطمہ اگر قریب جل سے جل موٹ سے ملاکنی ہوگی انہیں حسنے لگیں اب پتہ چلا کہ نفے دن یا پچھتر دن رسول کی رہلت کے فاطمہ زندہ رہی ہے اور کیا عالم ہے یہ آبتہ کی نارے لگ رہی ہے دن اور رات فاطمہ رہی ہے دن اور رات گیریہ کر رہی ہے یہاں تک کہ ملینے کے لوگ آ کر اگھٹا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا علی فاطمہ سے کہہ دو کہ یا تو شہم میں رویا کریں یا رات یا دن میں رویا کریں ہمارے کاموں پر خلط پڑتا ہے مولا علی نے فاطمہ سے آ کر کہا اہل مدینہ بی بی یہ کہہ رہے ہیں سیدادی نے برمایا اے علی ان لوگوں سے کہہ دو کہ اب فاطمہ سے آ جا دن زندہ نہ رہے گی فاطمہ دنیا سے چلی جائے گی لیکن یہ اسرار مڑھ رہا ہے مولا علی نے ارشاد فرمایا اے بھنے رسول کل سے میں رب تو میں رسول اللہ کے قبل پر پھنچا دیا کرنا رب مولا علی سبا کو کیلی فاطمہ کو قبل رسول پر پھنچا دیتے تھے شام کو گھر واپس لانتے تھے ایک طرف تبھا فاطمہ اس کے نیچے پیٹ کر اپنے بادا کیا کرتی تھی اے سالموں نے وہ درک بھی نہ جھوڑا مجھے دن بی بی نے وہ درک کے بیچے گریا دیا اے کے قبل دن کے بعد اے وہ درک بھی کاٹ دیا گیا اب جو فاطمہ پہنچی کم آ جاتے آفتا ساری راہ سارے دن اپنے باپ کو گریا کرتی نہیں اے جب پلٹ کر آئیں ایک مرتبہ بی بی زیرم فرما دی ہے امہ جان یہ چہرے کا حال کیا ہے کہا بیٹی اے جس درک کے نیچے بیٹھ کر بابا کو روتی تھی ظالموں نے وہ درک بھی کاٹ دیا پورے دن دھوپ میں بیٹھ گر میں اپنے بابا کی کیا کر رہی تھی اس لیے یہ میرا حال ہو گیا ہے اے جو کمالاللہ خدا کسی رمبراللہ اے سواق اللہ اے ماندہ حزیر انہیں نے کہتے ہیں اتھار کے حزیدو یہ وہ بیٹی ہے حزیدو وہ مصیبت فاطمہ پر پڑی ہے لیکن جس کا شمال اور جس کا بیان امسان نہیں کر سکتا آپ دیکھیں کہ بیٹی کے اوپر جنتا ہوا دروازہ گرایا گیا تین پسلیاں بیٹی کی ٹوٹ جائیں بیٹی کے مسائل بیان کر رہا ہے بڑا گریہ ہو رہا ہے نجف کے اندر مجلس ہو رہی ہے زاکر نے بیان کیا بیٹی کی تین پسلیاں ٹوٹی مومنی بھرو رہے ہیں مجلس تمام ہوئی لیکن ایک شخص ہے جوشنے میں گیٹھا ہوا ساروں کتا رو رہا ہے مجلس پت ہو گئی زاکر نیچے آ گیا نپڑ جنیچے آ گیا نجف کے کوشنس ہوگا ہے جو کونوں میں بیٹھ کر رہا ہے ایک مجلس ساکر نے اس نے خریف گیا جانے کے بعد پوچھا بھائی مصائب کا کونسا جملہ ہے جو نے زیادہ گہرا لگ گیا ایک مجلس شخص نے کہا بھائی ہٹی کا داکٹر ہوں اس میں سنشٹ ہوں ہٹی کا ڈاکٹر ہوں بی بی کی اس مطب کو مسئلہ کے شیعہ سے تعلق نہیں لگتا تھا لیکن مسئلہان ڈاکٹر کا جب اس نے سوچا اس نے سنا مجلس کے ہندار بی بی کی دین پسنیاں ٹوٹ جائی تھی اور دو زاروں کا تار رو رہا تھا کہاں میں ہٹی کا اس میں سنشٹ ہوں ارے جب کہیں ہٹی ٹوٹ جاتی ہے پیر کی اگر ہٹی ٹوٹ جائے تو زمین پر قدم نہیں آتا اور اگر پسنی ٹوٹ جائے تو خانس لینا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور میں روز لیا رہا ہوں کہ شہزانی کی تین پسنیاں ٹوٹ گئیں تو بی بی نے کھٹا جن کیسے ہم ڈاڑھے ہوں گے یہ نمی دن کس طرح سے زندہ رہی ہوگی جنازہ تیار ہوا ایک مرتبہ مولا علی لے کر ایک مرتبہ مولا علی لے کر چلے مولا علی ایک مرتبہ مولا علی لے مام حسن سے فرمایا بیٹا حسن گنات ہے وسیقی حسنین مامود ہیں شکنی کاری کی ہے بیدی حجاب میں ہیں ارے آپ کو اتنا پردے کا خیال ہے میں کہوں گا اے میرے مولا علی ارے زرا کربلا میں آگاڑ دیکھئے شامہ کوفا کا بازار کجھ نے شہید کر دیئے گئے پردی کی زینہ جن کے پردے کا اتنا خیال وہ بازار و کوفا و شام میں بے مکرہ و چادر ایک مردبا سیدہ کا جنازہ لے کر چلے کبر میں مولا علی اتار رہے ہیں دوسرے سب نام محرم ہیں حسن و حسین جھوٹے ہیں مولا علی نے جنازے بنیا ایک مردبا قبر سہتے حدر مولا علی عمر میں جنازے کو دیل جاتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ جب بی بی سیدہ میرے گھر رفتہ دھوکر آئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ علی یہ تیری امانت ہے یا رسول اللہ ارے اپنی امانت کو لیلی کیے قبر سے دو ہاتھ پر آمد ہوئے رسول نے بیٹی کا جنازہ اپنے ہاتھوں میں لے کر قبر میں رکھا علی نے سیدہ کی قبر بنائی مشاہ نے قبر بٹا دیا ایک مردبا قولا علی نے مورت کر فرمایا ارے دنیا میرے تخاف ہو گئی اے سیدہ ارے تُو رکھی میں حیات تھی تُو میری عبادت میں مددگار تھی تُو میری عبادت میں مددگار